بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورٹ جی میرا بچو ایمپیرمنٹ ہم کر رہے تھے آئی ایس سرٹی سیکس ہے اچانک ویلیو میں ڈکریز دیکھ رہے ہیں اس کو سٹینڈر آئی ایس سرٹی سیکس ڈیل کر رہے ہیں ہر سٹینڈر کا سکوپ ہوتا ہے اس میں ڈیفینیشنز ہوتی ہیں انیشیری مئیہ کس ویلیو پہ کرنا ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے ایمپیرمنٹ لاس کی اگر ایمپیرڈ ایس سرٹ ڈسپوز آف ہو جائے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے سبسیکوینٹ میئرمنٹ بیلنس شیٹ ڈیٹ پر ایمپیرڈ ایس سرٹ کیسے لکھنا ہے اور پھر ڈسکلوجر یعنی نوٹ میں اسے کیسے انکاپریٹ کرنا ہے تو کہہ سکتا ہوں نوٹ دوبارہ آئے گا پچھلا جاؤ جلال ہوگا نئی حیبت ہوگی پچھلا جاؤ جلال آئی ایس سکسٹین ہوگا نئی حیبت لیکن اب انشاءاللہ ہینڈل کر لوگا نوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے لیجر کی یہ بھی کوئی چیز ہے تمہارا لیول اونچہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے آجو بھئی سکوپ کا مطلب کہاں اپلائی ہوتا ہے کہاں اپلائی نہیں ہوتا آئی ایس سرٹی سکس اپلائی ٹو اکاؤنٹنگ فور ایمپیرمنٹ آف آل ایس سرٹ ایکسیپٹ خطرے کی نشانی ان پہ اپلائی نہیں ہوتا آئی ایس ٹو انوینٹری پہ اپلائی نہیں ہوتا ایس سرٹس آرائزنگ فورم کانٹریکس وید کسٹمرز آئی ایف آر ایس تمہارے سرے بس میں نہیں ہے ایف ای آر ٹو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی سے ریمنیو کا چپٹر کہتے ہیں انویسمنٹ پروپٹی انشاءاللہ ایف ای آر ون میں سکھاؤں گا اس چپٹر کے بعد ایک اور چپٹر ہے پھر انشاءاللہ آئی ایس ٹو ٹو انویسمنٹ پروپٹی آ جائے گا وہ پروپٹی جو ہم قرائے پر دینے کے لیے یا اس کی ویلیو میں انکریز کے انتظار میں اپنے پاس کیری کر رہے ہوتے ہیں ڈیفینیشن میں ایسڈ is impaired if it's recoverable amount less than کل سکھا دیا تھا initial measurement کس پہ کرتا ہوں ایسڈ کی کاؤس پہ ہی کرتا ہوں اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگی کاؤس موڈل میں علیدہ ہوگی اور ریویویشن موڈل میں لیکن ابھی تو میں کونسا موڈل لے کے چل رہا ہوں کاؤس موڈل تو میں کاؤس موڈل آپ کو سکھا رہا ہوں impairment کے ساتھ normally recognize immediately in profit end اس لیے کل انٹری کیا تھی impairment loss debit accumulated impairment loss credit اور impairment loss جو debit ہو رہا ہے اسے جی پی میں سے minus کر رہے ہیں ریویویشن موڈل ابھی نہیں پڑھوں گا جب وقت آئے گا جب سکھاؤں گا disposal کروں گا تو جیسے accumulated depreciation کو بہاں نکالتے ہیں ایسے ہی accumulated impairment loss کو بھی بہاں نکالیں گے accumulated impairment loss debit کریں گے اور disposal account credit کریں گے کیسے بنائیں گے سکھاؤں گا انشاءاللہ subsequently cost model ہوگا تو انداز بدل جائے گا revaluation model ہوگا تو انداز بدل جائے گا cost model میں cost less accumulated depreciation less accumulated impairment losses wdv جو ہے وہ balance sheet میں نظر آ رہی ہوگی یہ جب ہوگا جب cost model میں acid account cost پہ بن رہا ہوا اگر acid account وڈی وی پہ بن رہا ہوا تو نا accumulated depreciation ہوگی نا accumulated impairment loss ہوگا کیونکہ پھر ہم entry پاس کر رہے ہوں گے depreciation debit non current acid credit impairment loss debit non current acid credit ایسے automatically اپنی ڈی وی پہ کھڑا ہوگا وہیں سے اٹھائیں گے trial میں لے جائیں گے trial سے اٹھائیں گے balance sheet میں لے جائیں گے اور ہمیں نا accumulated depreciation نظر آئے گی نہ ہمیں اکمولیٹڈ ایمپیرمنٹ لوس نظر آئے گا ریویلیوشن موڈل بھی چھوڑ دیجئے اور ڈسکلوجر میں ہم اس کو انکاپریٹ کریں گے جیسے اکمولیٹڈ ڈیپریسیشن کا ہم فارمیٹ بناتے تھے آج یا آئندہ آنے والی دنوں میں نوڈ میں اکمولیٹڈ ایمپیرمنٹ لوس بھی بن جائے گا اوپننگ بیلنس ہوا کرے گا ایمپیرمنٹ ڈیورنگ ہوا کرے گا ٹرانسفر ہوا کرے گا ڈسپوزل ہوا کرے گا کلوزنگ بیلنس ہوا کرے گا اور کاسٹ میں سے کلوزنگ بیلنس مائنس ہوا کرے گا نوٹ آئے گا تو یہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی میرے بچو اب بچو آئی ایس تھرٹی سکس کیا کہہ رہا ہے جاز نوڈ ریکوائیڈ تو ٹیسٹ ایوری ایسٹ فور ایمپیرمنٹ انیچ پیریٹ as it is usually not practical to determine recoverable amount of every acid due to time constraints or تو بھی رول کیا ہے آئی ایس تھرٹی سکس کہتا ہے ہر ایسٹ کو آپ نے ایمپیرمنٹ ٹیسٹ سے ایئر اینڈ پہ یا ایسٹارٹ پہ نہیں گزاننا کیوں نہیں گزاننا وہ کہتا ہے بھائی سام ٹائم یہ time consuming activity ہوتی ہے اور بیلنس شیٹ کی ڈیٹ سر پہ ہوتی ہے آپ اتنا انتظار نہیں کر سکتے پھر کیوں نہیں گزاننا وہ کہتا ہے بھائی ہر activity کیا resource لگتا ہے اور resource کی کوئی cost ہوتی ہے اب ہر ایسٹ کو نظر بھی نہیں آرہا کہ یار اس میں کوئی impairment ہو سکتی ہے آپ test پہ گزارے جارے ہو resource لگائے جارے ہو اور بعد میں impairment loss نہیں آرہا تو activity تو ہوئی ہے لیکن ساری cost sunk ہو گئی کیا ہو گئی sunk cost do bhi ہوئی cost کو کہتے ہیں cost پڑھ رہے ہو نہیں cost accounting نہیں پڑھ رہے تو کوئی issue نہیں جب پڑھاؤں گا اسے کو بتاؤں گا دوبی ہوئی cost کو کیا کہتے ہیں sunk cost کہتے ہیں یہ cost کے chapter number 6 میں relevant costing کا concept ہے ایک ایسا خرچہ جو ہم نے کیا لیکن وہ ماضی میں کیا تھا اور اب وہ ڈوب چکا ہے پچھلے مہینے آپ نے وابڈا کے جو units استعمال کیے تھے وہ کیا ہے وہ sunk cost ہے آج کھڑے ہو کر metric کے جو پیسے دیئے تھے fees کے sunk cost ہے آج کھڑے ہو کر cfap کے جو پیسے دو گے a wide able cost ہے آج کھڑے ہو کر کیونکہ پڑھو گے تو دو گے نہیں پڑھو گے تو نہیں دو گے یہ وہاں کی کہانی ہے وہاں کاری میں requirement an entity shall assess at the end of each reporting period whether there is an indication کیا indication that an agent may be impaired کل ہمزہ کے تیارے کی impairment کی کوئی indication ملی تھی ہاں ملی تھی اس کا تیارہ نواز شریف کے تیارے سے تکرا گیا تھا اور ایک پڑھ نیچے گیر گیا تھا یہ indication تھی اس لیے تو یہ اور اس کی گھر والی کبارڈن کی دکھان پہ گئے تھے کیا دکھانے کے لیے اپنا تیارہ دکھانے کے لیے تو پھر indication آتی ہے کبھی یہ indication internal factor سے آئے گی کبھی ابھی سیب indication کی بات کروں if any such indication exists the entity shall estimate the recoverable amount of the asset where there is no indication of impairment there then no further action needs to be indication ہوگی تو impairment کی طرف جاؤگے indication نہیں ہوگی تو impairment کی طرف exceptions irrespective of whether there is any indication of impairment an entity shall also annually test for impairment following باتیں سکھائیں گے goodwill far2 میں سکھائیں گے mcq آپ کو far1 میں آسکتا ہے کیا کہے گا کون سے exceptional assets ہیں جن کو indication بغیر بہتیں گے بہتیں گے بہتیں گے بہتیں گے آدھی آدھی شرمندگی 60% ہو چکی شرمندگی کتنی باقی ہے 40% چلو کچی خوشی آو جی بہتیں گے that an asset may be impaired an entity shall consider as a minimum the following indications یہ کون سے ہے اور یہ کون سے ہے کھاؤ اپنی قسم میری قسم ہے اپنی قسم کھاؤ ہماری کہاں سے آگی آپ اکینی ہیں بی 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 ابھی سے ہماری والی قسم کھانی شروع کر دی یہ مناسب بات نہیں کھاؤ اپنی قسم ہم میکینک نہیں ہم ایسر کی رپیئر کرنے والے نہیں ہم ایسر کی لوڈنگ آن لوڈنگ کرنے والے نہیں ہم کسی انشورنس کمپنی کے کوئی ورکر نہیں ہم تو سی ایف اوز ہیں انشاءاللہ اور سی ایف او کا کام جو ہے وہ گاڑی کے نیچے لیٹ کا موبلائل چینج کرنا نہیں ہوتا بولو بھائی کے پلک میں کچھرا ساک کرنا ہوتا تو تمہارا ایک لیول ہے تمہارا ایک لیول ہے اب اپنے لیول کے حساب سے سوچ نا ہے تمہیں امیل اٹھا کے لے جاتا ہوں سی ایف پو تم اٹھا کے پھر آجاتے انسار یار یہ سی پی میرے سے رپیئر جنرل سرویس بھی کر دیتا ہوں نارمل سرویس بھی کر دیتا اپنا لیول سمجھو کیا لیول ہے تمہارا اب مجھے بتاؤ ایسرٹ خراب ہو گیا ایسرٹ صحیح کام نہیں کر رہا یہ تمہیں پتہ چلانا چاہیے یا ایسرٹ کے مکینک بس اچھا ایسرٹ مینجمنٹ کی اپنی inefficiencies سے ڈاؤن ہوا یا بہار کے external factor کی وجہ سے ڈاؤن ہوا یہ تمہیں سوچ رہے یا اس مکینک ہو تم مکینک ہو تم ورکر ہو تم چپڑاسی ہو تم ورکر کے چھوٹو ہو موبرائل چینج کرنے والے ہو ایسی سرویس کرنے والے ہو نہیں ہو نا ماشاءاللہ اللہ نے تمہارا ایک status بنایا ایک مقام ہوگا انشاءاللہ تمہارا یہ بھی لوگ ہلکے نہیں ہیں یہ بھی لوگ ہلکے نہیں ہیں کوئی کام ہلکا نہیں کوئی بندہ ہلکا نہیں لیکن ہر ایک کو کسی کام کے لیے اللہ نے چونہ ہر ایک کو کسی کام کے لیے چونہ ہمیں جس کام کے لیے مجھے چونہ ہے ٹیچنگ کے لیے میرا طبقہ ٹیچنگ کا ہے مجھے یہ چاہیے کہ ایمانداری سے پڑھا رہا تو میں اپنے طبقے میں بے ایمانی پھلا رہا رہا معاشرے کے خراب ہونے کی ایک ریزن میری بے ایمانی ہے تو ہر ایک نے دیکھ بے ایمانی سے چل رہا تو جو پوری پاکستان کی حالت ہے اس میں کچھ کترے میری بے ایمانی کے بھی اب تم ایماندار ہو یا بے ایماندار بڑا آسان طریقہ ہے ماں باپ کے پیسے کو حلال کر رہے ہو تو ایماندار ہو ماں باپ نے پیسہ دیا برکت مارکیٹ میں وقت کو برباد کر رہے ہو تو تم بے ایمان ہو بڑا سمپل رول ہے ٹیسٹ والے دن ٹیسٹ روم میں ہو تو ایماندار ہو ٹیسٹ روم میں نہیں ہو بے ایمان ہو کلاس ٹائمن میں ہو تو ایماندار نہیں ہو تو بے ایمان یہ کوئی راکٹ کے خراب ہونے کی ریزن آئیں گی تو ہم اس پہ پانچ گھنٹے ریسرچ کریں اثار اپنا لیبل ہے ہم کیوں کریں گے وہ کرے گا ہمیں تو بس اسٹینڈر نے کہہ دیا کہ اپنے اسسسٹنٹ کو بتا دی نا یہ دو پیش پڑھ لے بھائی یہ کیا ہے انڈیکیٹرز ریزلٹ ہوں تو نارمل یوز یا ٹائم سے گرتی تو اسے ڈیپریسیشن کہتے ہیں اور اچانک گرے گی تو سیکنیپکنٹ چینجز ان اب انساری صاحب کے پاس پرانے زمانے کی کار ہو اور نئی کار ٹیکنالوجی سے چینج ہو چکی ہوں تو سر کی کار کیا ہو گئی امپیر ہو چین ہے وہ کیا ہو چکی ہیں امپیر ہو چکی ہیں آپ تو ایسی ٹرین جو خود سنسر کرتی ہیں پاکستانی ٹرین میں سویا سارے گئے کوئی سنسر ہی نہیں ہے کوئی سگنل ہی نہیں ہے کوئی ٹول ہی نہیں ہے کوئی الارم ہی نہیں ہے وہی دیسی طریقے چل رہے ہیں اسی ریلوے کی پٹی پہ گائے بھی آ جاتی ہے کٹے بھی آ جاتی ہیں وہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں وہ ادھر سے آتی ہیں پھاٹک کے اس طرح سے آتی ہیں ٹھیک ہے پھاٹک پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ادھر آجو اور experience ہے درد ہے اور laws and regulation dead have an adverse effect on the an increase in market interest rate an increase in market interest ہے یہ میرے لائن ہے یہاں پہ نہیں رکھا یہاں میں رکھ گیا کیوں interest میری لائن ہے وہ ہی آر expert in interest calculations کیوں پورا finance کا پورشن آپ پڑھتے ہو ہاں interest ہی سکھایا جاتے آپ سنو جتنا interest rate زیادہ ہوگا اتنا discount rate زیادہ ہوگا جتنا interest rate جتنا discount rate زیادہ ہوگا اتنا discount factor کام ہوگا اتنا future benefits کی present value کام ہوگی جتنی future benefits کی present value کام ہوگی اتنی value in use کام ہوگی جتنی value in use کام ہوگی اتنی recoverable amount کام ہوگی جتنی recoverable amount کام ہوگی اتنا impairment loss جاتا ہوگا یہ ہماری line ہے ہماری line کی پوری trail دوں گا origin جڑ سے اٹھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ یہاں تک پنچھاؤں جو میری آگے آو interest rate کو ہی کہتے rate of return اسی کو کہتے ہے risk free rate of return اسی کو کہتے ہیں geared rate of return سارا سکھاؤں گا لیکن MFA میں انشاءاللہ یہ والا point آپ کے سمجھ میں آنا تھا وہ میں نے بتا دیا interest rate زیادہ جلدی سے لکھو یہاں پہ interest rate کام اگر یہ کام تو value in use بھی کام value in use کام تو بی بی پہلے بھی سمجھ جایا چلو چلو ٹھیک ہے interest rate زیادہ present value جلدی کرو بچیو present value کام value in use بھی کام recoverable amount بھی کام impairment laws چلو شابش روک دیا کرو مزاقی بات اپنی جگہ ہوتی جہاں لگے نا تیز پڑھا رہے ہیں فوراں روک دو سر سر ڈکٹیٹ کروائیں آ جاؤں آب سنو بھائی سب بچیو واشنگ مشین کس نے خراب کی تم نے اے سی کس نے خراب کیا گھر کا انہوں نے جوسر تم نے فریج انہوں نے مایکرو ویب میں کر تم نے تو اس کا مطلب تم اپنی امہ کی اے سر کی impairment کی soul reasons کیا ہو اب بہار سے پروسٹر نے آ کے خراب کیا یا تم نے کیا تو تم کون ہو اس کا مطلب management جہاز تھی اے سر کو صحیح طریقے سے operate نہیں کیا اے سر بچارے میں کیا آگئی اچانک ڈکلائن اسے کیا کہتے ہیں impairment کس وجہ سے evidence is available کہ ایسٹ کیا ہو گیا obsolete ہو گیا یا اس کو physically damage میش کر اے سی بھی ایک مشین ہے انساری صاحب اسے جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے وہ بچارہ کوئی جانور ہے اے سی اندہ سے بولتا ہوگا اے اے سی وں مجھے انساری سے بچا لوں تو میں اسے آگے ہوں significant adverse changes including the asset becoming idol آج گھر میں یہ جتنی مشینز ہوتی ہیں یہ اکثر بہار سے کھانے آنے کی وجہ سے کیا ہوتی جاری ہے اے 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 ساری زندگی یہ چیزیں استعمال کرتی رہی تم بچیاں کروگی نہیں صبح کو جاب پہ جاؤگی شام میں جاب سے ہو جیں گے یہ بچے اتنے پڑھنے میں مگن ان کی بائک پچھلے ایک سال سے سٹارٹی نہیں ہوئی جب سٹارٹ کرنے لگتے ہیں بائک میں اسے آتی انساری آجے گا یہ وہیں پہ اسے بند کرتے اور پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان میں انڈسٹری بند ہوئی ہے آئیڈل رکھیں گے اسے استعمال ہونے سے رکھ جائیں گے plans to discontinue اسے discontinued operation کہتے ہیں آئی اس تھرٹی تھری میں ارننگ پر شیئر میں سکھاؤں گا continued operation کیا ہوتے ہیں اور کیا discontinued ہوتے ہیں جہاں operation discontinued ہونے وہاں اسے امپیئر ہو جاتا ہے مثلا اپنے اس بھائی کی immigration ہونے لگی اس نے اپلائی کی تھی ماشاء چھ مہینوں میں جا رہا ہے بتاؤ گھر کو دھیان سے دیکھے گا نہیں دیکھے گا کیوں نہیں دیکھے گا اسے پتہ ہے اب تو میں یہاں سے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ گھر کے use کو کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے گھر کی impairment ہوگی ہمیشہ ہوگی یا دیکھے گا گھر کو کیا گھر ہوجاتا ہے بائی کی 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 بائیز جانتے ہیں بائی کی امپیر ہو جاتی ہے آگے اور restructuring یہ سکھاؤں گا آئی ایس تھرٹی تھری پرویجنز میں فی آر ٹو لکھیں restructuring یہاں نہیں سکھائیں گے پورا ٹوپک ہے پورا چپٹر ہے restructuring کا کان سکھاؤں گا آئی ایس تھرٹی تھری میں نہیں آئی ایس ساری یہ سکھاؤں گا تھرٹی تھری میں یہ سکھاؤں گا میں آئی ساری سیون ڈیس کانٹینیو کہاں سکھاؤں گا ای پی ای آر ون میں آئی ای ساری تھری میں آگے آ جائیں سکھنی پی چینجز آئی ہیں انکلوڈ plans to dispose of ای ساری بیفور the previously expected date and reassessing the useful life of ای ساری as finite rather than indefinite یہ فی آر 2 میں سکھاؤں گا آئی 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 38 میں سکھاؤں گا مطلب کیا سنو اگر خدا خاص ہونا نہیں ہے اعلان آجائے اوپر سے کہ جنت limited ہوگی جنت کی life limited ہوگی کیسا impression آئے گا ہمارے ہارٹ پر ہلکا آئے گا کیوں اللہ پاک نے تو وعدہ کیا جنت کیا unlimited ہے اور اللہ پاک آپ کیا کہہ رہے ہیں جنت کیا ہے limited ہے تو اس کا مطلب جنت کی value down ہوگی یہ مارکر خریدتے وہ اس نے کہا ساری زندگی چلے گا ہر وقت بس جھے میں رکھیں ساری زندگی چلے گا آج ڈالر والوں کا میسیج آگیا جیو پہ نہیں انسائی سب 120 سال چلے گا آپ بتاؤ کیا کہوں اے مارکر تو انپیئر ہو گیا مارکر کہے گا کیسے میں نے کہا پہلے تیری لائف انڈیف 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 تیری لائف ماباپ کا سوچ کے ایک دم دل تھوڑا سا بیٹھتا اللہ پاک ہمیشہ تمہارے ماباپ کو تمہارے پر قائم رکھے ان دیر تک صحت کے ساتھ لیکن ایک جملہ دنیا میں مشہور ہے ماباپ نے ہمیں چھوڑ جان نہیں جان اب یہ کیا کہہ رہا ہے ایک انڈیف سوچ کو کس میں لے کر آ رہا رہا میری والدہ جب بیمار تھی اور آخری دفعہ ڈاکٹر نے کہا نا کہ اب چھے مہینے ہیں ان کے پاس جو آپ نے خدمت کر لیں تو ایک تو ویسے وہ بیٹھا کرتی تھی تو وہ سوچ نہیں ہوتی تھی لیکن جب ڈاکٹر کہ چلا گئے نا یہ بات تو ہر وقت انہیں دیکھ کے ذہن میں کیا رہتا تھا کہ والدہ کا ٹائم کیا ہو رہا تو کبھی کوئی ایسر ڈیفنیٹ سے فائنائٹ میں جائے گا تو یہ اس کے ایمپیرمنٹ کی ایک نشانی یہ کیسے جاتا ہے ابھی نہیں سوچ کہا سکھاؤں گا آئیے سرٹی ایڈ ایف ای آر ٹو میں دی ریز ایویڈنس ایسر ایکسپیکٹر ایکنومک پرفارمنس is اور ویل بی ورس دین ایکسپیکٹر پچھلے دنوں چھ مہینے سال پہلے ایک ساک ٹی وی پہ آئے اور بولنا شروع ہو گیا سی سی اے کے اسٹرونٹس بجارے ڈیسارٹڈ ہو گئے کہ یار سی اے ختم ہو رہے تو ہم محنت کیوں کریں پھر اللہ سی اے پرفیشن میں ایسا بوسٹ آیا ہے ایک چارڈر اکاؤنٹ چارڈر جاب کر رہا اسی ٹائم میں اورگنازیشن کے پاس بندے ہی نہیں سی ایف وہ کہتے ہیں چلے انہیں بھی دے دیں انہیں بھی سرویز دے دیں انہیں بھی دے دیں ایک چارڈر اکاؤنٹ چار چٹ جگہ سے کمار ہے حلال کمار ہے اس وقت بارگیننگ پاور میں چارڈر اکاؤنٹ اورگنازیشن کو کہتے ہیں بھائی کروانے کام کروانے میرے پاس تو اتنا ہی ٹائم ہے آپ دیکھتے نہیں کچھ چارڈر اکاؤنٹ ڈیوٹی میں سے آکر یہاں ٹیچنگ کر رہے ہیں وہ آن جاب ہیں بتا کر آتے ہیں اپنے ڈیریکٹر کو جب میں ٹیچنگ کرنے چارہ ہوں ڈیریکٹر کیوں نہیں انہیں کچھ کہہ پا رہے ہیں منوپلی ہے چارڈر اگر کسی ایسرڈ کو یہ پتا چل جائے کہ جس مقصد کے لیے میری آرگنائزیشن نے مجھے لیا تھا میں اتنا انفلو انہیں نہیں دوں گا اتنا ریمنیو نہیں دے سکوں گا اس سے کام دوں گا تو بتاؤ گوڈ نیوز بیڈ نیوز ایسرڈ دوسری ایسرڈ کو کیا کہے گا اپنا دن اچھے نہیں چل رہے میں تو پیئر ہو رہا اب بتاؤ ایسرڈ اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ریمنیو جنریٹ نہ کر کے دے سکے یہ تمہارا کام ہے یا پروڈکشن مینیجر کا اب پروڈکشن مینیجر ہو تمہیں کی ماشین ہے پاکستان میں ایسی ٹکنالوجی آیا جائے کہ پینڈ کا یوز آج تا کم ہوتا جائے ایسے ایسے کیمیکل آج جو دیواروں پہ آپ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا جائے پینڈ کا یوز کم ہوتا جائے ایک وقت آرہی یہ ٹائلز کا بھی دیواز ختم ہو جائے گا ایسے کیمیکل آج جائیں گے جو سیمی فرش پہ ڈالیں گے تو یہی ٹائلز ہیں اب ٹائلز پہ تو لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں وائز جانتے ہیں گری سٹرکچر پہ پیسے نہیں لگتے پیسے تو فنیشنگ میں لگتے ہیں اور فنیشنگ کے لیے آپ آلٹینیٹیو ٹولز آرہے ہیں کہ فنیشنگ کاؤز کو کیا کیا جا سکے کیونکہ آج کال اببا جی کو کہیں اببا جی گھر چینج کرتے ہیں اببا جی اکیہ کہیں آرام سے بیٹھ جائیں روٹی پوری ہو جائیں مکان کا بعد میں سوچیں تو اس کا مطلب اگر اپنی ایکسپیکٹیشن سے کم انفلو دے گا تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ وہ کیا ہو رہے اب آپ نے بین ایف کالکولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ لینا ایک نہ دی نہ دو اب باقی میچز میں جو بھی ہو نہ لینا ایک نہ دی نہ دو ہمارا غم اپنا غم بس یہی غم بڑا غم ہے ہمارا ٹھوکی جا رہی ہے دنیا ہمیں چلو ٹھوکے جاؤ دیکھنا ہی ہے میں نے تمہیں کیلکولیٹ کرنا سکھایا یا نہیں دیہان سے پڑھو کیا کہتا ہے فولویگ ایلیمنٹ شیل بی ریفلیکٹی دنیا کیلکولیشن آف این ایسر ویلیو ایوز این ایسر 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 اب ایک بات سنو یہ حمزہ کا تیار گیر گیا اب یہ ہے ٹھیک ہے اس کی گھر والی بڑی سیانی ہے یہ کبارن کی دکان پہ آئی کبارن نے کہا دو سو دوں گی لیکن یہاں لانا پڑے گا گدہ گاری کتنا مانگ رہی ہے پچاس روپے تو نیٹ کتنا آئے گا ڈیر سو حمزہ دینے لگا کبارن کو کلاس پہل ہوتی کبارن اس کی ایک دام اس کی گھر والی نے کہا حمزہ ذرا بات سنیں حمزہ نے کہا جی آیا اس کی زندگی میں یہی ہے جی آیا اب آگے آگے میڈم ہے پیچھے پیچھے حمزہ کونے میں کھڑی ہو کے بڑے مسکر آکے دیکھ رہے دیں اس کی طرف یہ بڑا وارڈ ہے جو سننے کو ملتا ہے بندہ کہتا ہو بھائی میرے باپ کی طوبہ میرے بڑوں کی طوبہ ٹھیک ہے بھائی خیق بعد میں کہتی ہے سنو ہم اسے بیچیں گے نہیں کبارن کو یہ بہت کم کی من لگا رہی ہے تم اسے بچیوں کی پک اینڈ ڈروپ کے لیے استعمال کرو گے ٹھیک ہے حمزہ نے کیا کہا ٹھیک ہے اس کبارن کے پاس ایک ونگ پڑا وہ لگوالے جہاں ہے جیسے ہے اسی بنیاد پر چلائیں گے اور تو مشہور ہو جاؤگے ایک پر والے تیارے کے نام سے کس نام سے اب یاد دکھنا جب ہم ویلیو نیوز کیلکولیٹ کر رہے ہوتے نا تو ہم ایسڈ کو اسی حالت میں اگر چلائیں گے دھیان سے سننا بہت امپورٹن ہے ہم ایسڈ کو اسی حالت میں اگر چلائیں گے اس حالت کے چلانے سے جو ہمیں رہم نیو آئے گا وہ میری کیلکولیشن کا پارٹ ہوگا یعنی میں اپنے ایسڈ کو اپگریٹ نہیں کرواؤں گا تو اگر کوئیسن میں اپگریشن کاؤس آگئی تو فوراں ہمزہ کی گھر والی یاد کرنی ہے اور فوراں اس کا حکم یاد کرنا ہے ہمزہ کیا نہیں کروانا اپگریشن نہیں کروانا اچھا اب سنو وہاں لکھا وہ اگر ہمزہ بھائی اپگریٹ کروالیتے تو چھے کی جگہ آٹھ بچیاں یہ سرویس لیتی اب بتاؤ کیلکولیشن میں کتنی بچیوں کی سرویس ڈالو گے چھے کی آٹھ کی نہیں ڈالو گے کیوں آٹھ تو جب لیتی جب اپگریٹ ہو جاتا نہ اپگریشن کاؤس لوں گا نہ اب گریشن سے آنے والے ریب بھولو گے تو نہیں جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر یہ میرے بوائز بیٹھے میں آج شاب میں ابھی ویکنڈ آ رہا ہے یہ گھر جائیں اور اممہ کہیں نہ دھولیں کپڑے بدلنی کچھ لوگ آ رہے ہیں ریواج بدل گئے نا میرا بیٹا ریواج بدل گئے بچیاں پڑھی لکھی ہو گئے ہیں اب یہ جا کے پسند کرتی ہیں ہاں جی صحیح ہے وہ زمانے گئے بھائی بس بچیوں نے پڑھنا ہے میری بچیوں نے ایک مقام پہ جانا برابری پہ لے کے آنا ہے لیکن ریسپیکٹ کرنی ہے میل کی وہ بچیاں اچھی نہیں ہوتی جو پڑھائی کر کے کسی مقام پہ 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 جو قدرت ہے اس کی اگینس جائے میں اپنی بچیوں کا بھی سمجھاتا ہوں قدرت کے اگینس نہیں جانا قدرت نے مرد کو ایک برطری دی ہے وہ مارجن رسپیکٹ کا اسے ہمیشہ دینا چاہے کروڑوں کماری ہوں لیکن لیکن پڑھائی فل لیبل پہ کرنی ہے ہاں اممہ کہنی دی کیا کر لی نا دو لی نا تیار ہو جائے کچھ لوگ اب آپ کیا آواز لگاؤ کہ ماں جس نے پسند کرنا ہے تیرے بچے کو اسی حالت میں کرے میں نے پارلر جانا ہے میں کیوں کہ شیئر نہی نہیں کرتے سر دی ہو گیا تب جہاں ہے ہو گیا کوئی ڈینشن دو نہیں آگے سن نا ایکسپیکٹیشن اباؤ چپ ایکسپیکٹیشن اباؤ پوسیبل ویریشن اندہ ماؤن اور تائیمیگ آف دوز کیش فلو اس لئے کبھی کیش فلو زیادہ ہو جائیں کبھی آگے دو ٹائیم ویری اوف منی ریپریزنٹیڈ بائی ریس فری یہ ایم 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 نے صرف یہ یاد اکھنا ڈسکاؤن ریٹ کو ریس فری ریٹ آف ریٹ آف ریٹان پرائیز پور بیرنگ دو آن سرٹینیٹی انہیرن دو سر یہ لائن آپ کو ایسے یاد رکھ نہیں پڑے گی ایم سی کی لیے اس کا کلکولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر فیٹر سچ ایل لیکویڈیٹی ایم سنو بھائی ایک 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 سکھاؤں گا انٹرپریٹیشن اور فرنشل سٹیٹمنٹ پتہ نہیں کونسا سیکنڈ لاس چپٹر ہے ڈیٹیل کہاں سکھاؤں گا دوبارہ بولو اب سنو بھائی ایک دو دوست ہیں ایک لہوریہ ہے ایک شیخ ہے ایک لہوریہ ہے اور ایک شیخ ہے اب سنو دونوں ایک فنکشن میں چلے گئے کون سوٹیڈ بوٹیڈ ہوگا لہوریہ کون جیم میں نئے نوٹوں کا پیکٹ لے کے جائے گا لہوریہ شیخ مجھے خدا کا واسہ اتنا بڑا جھوڑ نہ بولیے میں ہاتھ جھوڑ رہا ہوں لہوریہ نئے نوٹ لے کر جائے گا اب دوست کی شادی ہے بھنگرہ ڈال رہا کون نوٹ لہوریہ 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 سنتے جاؤ نا بھئی سنتے جاؤ آپ سنا بھئی شیخ صاحب جن حالت میں ہوں گے اسی حالت میں چلے جائیں گے لہوریہ کہے گا بھی کپڑے چینج کر لے تو وہ کیا کہے گا پریس کا خرچہ تیرا بھا دے گا وہ اسی کپڑوں میں چلے جائے گا اب یہ جو شیخ صاحب ہیں ان کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو فنکشن والے دن بھی خالی ہوگی ٹھیک ہے لیکن ان کی بلڈنگز ہوں گی ان کی فیکٹریز ہوں گی ان کے بینک اکاؤنٹز ہوں گے انہیں کئی بلڈنگ سے کرایا آ رہا ہوگا اور لہوریہ سے پوچھو گے تو پینڈ کوڈ بھی کرایے پہ لائیا ہوگا اور جو نوٹوں کا پیکٹ ہے وہ بھی انٹرس پہ اٹھا کے لائیا ہوگا سمجھتے جاؤ کس کی جیب میں پیسہ اس وقت زیادہ ہے لہوریہ کی جیب میں اسے کہتے ہیں لیکوڈیٹی زیادہ ہونا کیا کیونکہ کیش ایک لیکوڈیٹی ہوتا ہے کیش ایک تو پھر لہوریہ کی لیکوڈیٹی زیادہ ہے اور شیخ کی لیکوڈیٹی آمین شیخ کی پروفیڈیٹی زیادہ ہے لیکن لہوریہ کی پروفیڈیٹی یاد رکھنا جو لوگ اپنے پیسے کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور انویسٹ نہیں کرتے ان کی لیکوڈیٹی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی پروفیڈیٹی اور کبھی شیخوں کی پروفیڈیٹی شیخوں کی لیکوڈیٹی لوہوریوں کی لیکوڈیٹی لوہوریوں کی پروفیڈیٹی باقی ڈیٹیل انٹرپیٹیشن میں لیکھ لو ساری زندگی کے لیے کونسیپ دے دیا لیکھو بچ جلدی لیکھو لیکوڈیٹی مین کیش پوزیشن جلدی جلدی کرو بچیو لیکوڈیٹی مین کیش پوزیشن ابھی بی ہا میرا لنچ باکس دے دو یہ نظر آتا رہتا ہے دل کو تسلیح رہتی ہے بیٹا کھانا نہ کھانا بات کی بات ہے گفت ہے جی میرا بیٹا کیا لیکھا ہے لیکوڈیٹی کیش کی پوزیشن کو کہتے ہیں لوہوریے کی لیکوڈیٹی اور پروفیڈیٹی لیکھ لو لوہوریے کی لیکوڈیٹی زیادہ پروفیڈیٹی کام اس لئے تو لہور والوں کے لئے مشہور ہیں ہم کھانے کے لئے زندہ ہیں باقی ساری دنیا زندہ رہنے کے لئے کھاتی ہے اور لہوریے کتنے لہوریے بیٹھے ہیں لہوریے بیٹھے ہیں جنہیں لہور نہیں بیکھیا جب میں آئی نیلے کی واقعی لہور لہور ہے یہ میں باقی سیٹیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہے میں اپنے سی لہور والے بچوں سے مخاطب ہوں لہور جیسی روٹین جو ہے نا زندگی میں کہینی ملی بیٹھا کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ کسی فائیو سٹار ہوتل میں رک جاؤ کسی ایمیرٹس کی بزنس کلاس میں ٹریول کر لو جو لہور کی چنگچی کا دھوان ہے نا وہ اپنا ہی نشہ دیتا ہے اپنا ہی نشہ دھوب میں بادل دے دیتا ہے اور گرمی میں سردی دے دیتا ہے یا سردی میں گرمی دیتا ہے یہ لیول کہیں آن نہیں ہے بیٹا اور لہور کی ریڈی پہ بھی وہ کھانا اتنا مزیدار ہے جو بڑے بڑے فائیو سٹار میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں ملتا اور لہور میں سو ڈیٹھ سو روپے میں آپ ایک اچھا کھانا کھا لیتی ہیں جس میں مزہ ہو میں مطن کی بات نہیں کر آپ مزے کی بات کر رہو اور ایک ران گریوی سے پورا کر سکتے ہیں اور لہور کی گریوی بھی بڑی ٹیسٹ فول ہوتی اور ناکسہ میں نے جگہ دیکھا وہ سورہ ٹیموٹر ڈال کے کہتے ہیں چال بھائی کڑھائی تیار ہوگی اور لہوری ہے کہ بڑ کی کڑھائی تیار ہو رہی ہو تو بندہ ویسی تین دبہ اچکو لے لیتا ہے دیسی مرغے کی اور اصلی دیسی مرغہ ڈالتا ہے وہ بڑ لیکن وہاں جانا لائن میں کھڑا ہونا وہ اپنی تظریر کے برابر ہے کیونکہ وہاں لائن میں ملتی ہے کڑھائی آپ کو کھڑی ہو جاؤ ڈال لے کے دیکھے بھائی صاحب کیا یہ کیا لینے آیا ہے کڑھائی لینے چلو چلو میرے بچوں اللہ تمہیں کھلاتا با رکھیں انشاءاللہ ہمیشہ لیکوڈیٹی زیادہ تو پروفیٹی بلیٹی کام ہوتی ہے آگے آجائیں بیٹھے باتیں نہیں ادھر فیکٹر سچ ایس اللیکوڈیٹی اللیکوڈیٹی کا مطلب کیش کیا ہو گیا کام ہو گیا کیش کام ہو گا تو چیزوں کو آگے بڑھانا آپ کے لیے مشکل ہو گا اور آپ کے ایسٹس کے کیش پرو کیا ہو جائیں گے رسٹکٹ ہو جائیں گے جیسے کچھ لوگوں کی فیکٹریز ہیں لیکن آج کل ان کے پاس کام کرنے کے پیسے نہیں ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے ایسٹس کو چلا نہیں پا رہے فیکٹری رن نہیں ہو رہی جب فیکٹری رن نہیں ہو رہی تو ریزن کیا ہے الیکوڈیٹی سیل مگوا دے یاد ریزن کیا ہے الیکوڈیٹی پیسہ نہیں ہے پیسہ ہوگا تو بزنس میں ڈال دیں گے بزنس میں ڈالیں گے تو ایسٹ رن ہوں گے ایسٹ رن ہوں گے تو پروفٹ جنریٹ کر کے دیں گے اس کو آپریٹنگ سائیکل کہتے ہیں لیکن انٹرپریٹیشن میں سکھاؤں گا باقی کچھ نہیں ہے آگے چلو بھائیسا باقی کچھ نہیں ہے ٹیکنیکل یہ کیا ہے یار انسارے تم جو ویلیو ان یوز کیلکولیٹ کروارے زرہ سیدھا سیدھا بتا دو یہ شامل کروں اور یہ شامل نہ کروں اچھا جی حمزہ کی گھر والی نے کیا کہا کتنے سال بچیوں کا پک اینڈ ڈراب دینی ہے تین سال اچھا حمزہ ان تین سال سے پہلے بھی پک اینڈ ڈراب دیتا تھا پک اپ میں اب تو تیارے میں دی رہا ہے نا زمین پہ چلنے والا تیارہ پہلے کس میں دیتا تھا پک اپ میں اور دو بچیاں اس کے پیسے لے کر عمرے پہ چلی گئیں انہیں بھاگی نہیں عمرے پہ چلی گئیں تھی اب بتاؤ حمزہ کی بکس میں وہ کریڈٹر ہیں یا ڈیٹر ڈیٹر ہے وہ بچیاں ادھر رائیس کے قریب سے گزر رہی تھی باہر حمزہ کو دیکھا تیارے پہ کپڑا مار رہا تھا انہوں نے کہا ترقی ہوگی اس نے کہا جی پہلے میں چار پئیوں والی پک اپ چلاتا تھا میں تین پئیوں والا تیارہ چلاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس نے جیب سے پانچ سزار نکال کے دیا ہمزہ بھائی آپ کے پچھلے پیسے تھے دھیان سے سنیے گا یہ پیسے کب سے ریلیٹ کرتے ہیں پچھلے سالوں سے کیا اس تین سال کے کیش فلو میں آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے ویل ڈن گوڈ نہیں آنے چاہیے ہمزہ پہلے دن سے ہی نیٹوریس مشہور ہے بچیاں جو پک اپ کا کرایا دیا کرتی تھے یہ اکثر پھول نگر میں جا کے پھول بانٹا کرتا تھا آپ مجھے افتا ہوں جب پیٹرول پم والے ہوں گے پچھلے پیسے ان کے ڈی او ہوں گے آج یہ ایک پیٹرول پم پہ پیٹرول ڈلوانے گیا اپنے تیارے میں تو اس نے پچان لیا اس نے کہا وہی پھول نگر والا ہے اس نے کہا ہاں پھول نگر والا اس نے کہا پچھلے پیسے رہتے ہیں اس نے کہا نو پرابلم یہ لو دو ہزار پر دے دی ہے کیا ان تین سال کے کیش فلوز میں یا آؤٹ فلو آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے تو کہہ سکتا ہوں پچھلی زندگی کا کوئی ان فلو ہو یا آؤٹ فلو ہو جسے پہلے ڈی اٹر اور کریڈٹر لکھ چکے ہوں وہ ان تین سال میں اگر آئیں گے تو میری ویلیو ان یوز کی کیلکولیشن کا پارٹ لکھ لو اگر پچھلے کریڈٹر کو پیسے گئے یا ڈی اٹر سے پیسے آئے کیا کہا اگر پچھلے کریڈٹر کو پیسے گئے یا پچھلے ڈی اٹر سے پیسے آئے تو ویلیو ان یوز کی تو ویلیو ان یوز کی کیلکولیشن کا پارٹ ملو تو ویلیو ان یوز کی کیلکولیشن کا پارٹ بولو نہیں ہوں گا تو بولو ویلیو ان یوز کی کیلکولیشن کا پارٹ نہیں ہوں گا پین سرنا کرو بیٹا پلیز پڑھانے دو یار آپ کو سٹوک رکھنا چاہیے نا پیارے بھائی یار سمجھایا بھائی ہے پیارے دوست تو لیکچر ختم ہو جائے گا مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے میرا لیکچر خراب کر دیا میں نے آپ کو کعاوہ بھی آپ رکھا کر انسٹال میٹھا ہر چیز اس ٹائم پہ اچھی لگتی نا بعد میں آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کون سے کیش فلوز انکلیوڈ کرنے ہیں کیش انفلوز پروم دا کنٹیننگ یوز آف دا کون سے نہیں کرنے نہ انفلو لینا ہے کیس کا یعنی لون کا لون کا آنا جانا بھی نہیں اور لون کا انٹرسٹ بھی نہیں ادھر لکھا بھائی لیس پیمنٹ دیئر انٹرسٹ لون لون انڈ دیئر انٹرسٹ یعنی لینا یعنی لینا اب آپ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے بیلیو نیوز کا فارمیٹ کیش فلو کی بیس پہ بنتا ہے کس کی بیس پہ آپ کو کے ساتھ انٹرسٹ ہو کیش آئٹم ہے پھر کوئی نہیں لے رہے ہو یاد رکھنا یہ جو ہم ڈسکاونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا کیا بولا یہ اصل میں ہم انٹرسٹ ہی انکاپریڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی سمجھ تمہارے اوپر کھولے گی ایم ایف اے میں کب کھولے گی تو انٹرسٹ کے ساتھ لکھ لو آلدو کیش آئٹم لیکن ہم اسے ڈسکاونٹنگ میں ٹریٹ کر چکے ڈسکاونٹ فیکٹر میں ہم اسے بولیں ڈسکاونٹ فیکٹر میں ٹریٹ کر چکے انٹرسٹ ایک کیش آئٹم ہے لیکن ہم ڈسکاونٹنگ فیکٹر میں اس کو انکاپریڈ کر چکے حقیقت کھولے گی ایم ایف اے میں حقیقت کہاں کھولے گی ایم ایف اے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو جوش سے کھیلنا کیف مشکل نہیں ہے اور کیف ہو گیا تو سمجھیں سی اے کا ہاتھی نکل گیا پوچھ رہ گئی میں سیریس ہوں میں سیریس ہوں بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھنا بچپن میں نماز کی عادت ہو جائے نا تو جوانی اور میری ایج اور بڑھاپے میں اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ بچہ بچی دو وجہ بھی فنکشن سے فارق ہوگا جیسی مرضی ٹھوٹی پھوٹی نماز پڑے یہ نماز پڑے بغیر نہیں سوئے بچپن میں روزے کی عادت ڈال دو اپنے بچے کو جون کا اٹھارہ گھنٹے کا بھی روزہ ہوا اور اسے رات کو سہری اور پانی نہ ملا تو یہ اٹھ کے بغیر سہری کا روزہ رکھے گا یا رکھے گی یہی میں کہہ رہا ہوں بچپن میں سی اے کے محنت کر لو سی اے کی جوانی اور آگے کیا ایج جو ہے یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی ذہن میں رکھو یہ موسٹ کروشل اٹیمٹ ہے تمہاری زندگی کی یا تو سی اے میں رک جاؤ گے یا سی اے سے بھاگ جاؤ گے اگر تینوں پیپر پہلی اٹیمٹ میں پاس ہو گئے تو ہاستیل کے ڈان کو پکڑو گے اور کیا کرو گے تھڑنے مارو گے کیا کہو گے تو تو کہتا تھا سی اے ہوتا نہیں ہے پہلے تمہیں پی آر سی نہیں ہوتا ہم نے پی آر سی کر لیا تو انہوں نے کہا پی آر سی ہو جاتا کیف نہیں ہوتا یہ پاغل نے تو کیف بھی پہلی اٹیمٹ میں اللہ کے فضل سے کروا دی آپ کیا کریں پھر اس کو یہ گھٹنا رکھنا گچی پہ اور اسے کہنا یا تو بھاگ جا یا تو پڑھنا شروع کرتے آپ کو ملیں گے ایسی ناسی مارکٹ میں نیگٹیب لوگ ملیں گے وہ خود نہیں پڑھتے پھر چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی پڑھے آپ خاندان میں دیکھنے جن کے ماں باپ کے بچے نہیں پڑھتے وہ کیا چاہتے ہیں تم بھی نہ پڑھو اور پڑھائی کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا بات کو چینج کر لیتے ہیں یا تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں جب تمہارے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ سی اے کر رہا ہے وہ وہ کولیمکیشن لے رہا ہے جو ہزاروں میں ایک لیتا ہے یہ بات کافی ہے سامنے والے کو سیڑ سے اٹھا کے باہر بیجنے کے لیے اگر اس کا بچہ بچی نہیں پڑھ رہا ہے نوٹ کر لیں ہم سارے میں ڈیوکر ہیں ہم سارے ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتا ہے ایک اور بات یاد کر لیں جب کولیفائی کر جاؤ گے تو تم اور تمہاری فیملی باقی فیملی سے ڈس میچ کر جائے گی پھر یاد ہو تمہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی اپنے سٹیٹرز کی یا پھر تمہیں ان سے ڈیٹیچ ہونا پڑے گا یہ بہت ہارڈ ہے آج کے معاشرے میں کہ تم یہاں پر ہو باقی فیملی یہاں پر ہے اور وہ تم سے بلڈ ریلیشن میں نارمل رہے ہیں امپاسیبل بات ہے تو اسٹیٹس چینج ہوگا تو تمہیں اپنی پوزیشن بھی چینج کرنی پڑے گی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے انشاءاللہ یہ کہ نیٹ ڈسپوزل نہیں کیش آؤٹ فلو اسے آپریٹنگ کاؤس مٹیریل کاؤس لیبر کاؤس فیکٹری اوور ہیڈ کاؤس یہ وہ خرچے ہیں کیا نہیں نہیں انکم ٹیکس پیمنٹ نہیں لینی یا انکم ٹیکس ریسیڈنس آری یہ کہاں سے آگیا بھائی اگر ایڈوانس ٹیکس دے دیا تو گورنمنٹ آپ کا ٹیکس آپ کو واپس کر دیتی ہے لیکن اکاؤنٹنگ پڑتے ہوئے ہم پاکستان میں نہیں ہیں اس لیے یہ تمہیں عجیب بات لگے گی گورنمنٹ کے سرکار کے خاتے میں کو جا کر واپس آجائے یار انساری بھائی سرکار پاکستان کی ہے ہی نہیں تم تو اکاؤنٹنگ پڑتے ہوئے پاکستان میں تو کبھی ٹیکس کا آؤٹ فلو ہوگا اور کبھی ٹیکس کا ان فلو ہوگا نیٹ ڈسپوزل پروسیڈ ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ایسیڈ یاد ہے کل ڈسپوزل ویلیو لے رہا تھا اور اگر اسے ڈسپوزل آف کرنے میں کبارن ڈسپوزل کاؤس ہو تو اسے کیا کرتے تھے نیٹ کرتے تھے اسے کیا کرتے تھے نیٹ ڈسپوزل اب ذرا دھیان سے کیش پلو پروم ای فیوچر ری سٹرکچنگ ٹو بیچ ان انٹیٹی اس نوٹ ییٹ کمیٹڈ یہ لائن آپ کی ایف آٹ ٹو میں سکھاؤں گا ابھی نہیں ری سٹرکچنگ میں کہہ چکا ہوں ایف آٹ ٹو میں سکھاؤں گا لائن یاد رکھنی ہے سوری ٹو سے اگزامینر کو کوئی ایسی ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے جو بچوں کے سلیوز میں نہ ہو سینڈرٹ نے لکھا ہے اس کو ضرور لیں ایم سی کیو میں لیں کوئی ایسی لائن میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے جس سے بچہ آپ ون میں کنفیوز ہو آپ کا رائیڈ آف جتہاں مززی مشکل پیپر بنائیں لیکن جو بانٹری دے دی ہے اس میں بنائیں ٹھیک ہے امید ہے کہ اگزامینر بھی ہماری گزارشات یا ہماری ریکویسٹ کو کنسیڈر کریں گے آگے آئیں کیش فلو ایمپروبنگ اور انہانسنگ دا ایسیٹس ابھی تو بتایا ہے حمزہ نے کیا کہا کبارڈن سے سیکنڈ ہینڈ ونگ لگا لیتے ہیں گھر والی نے کیا کہا چلو جیسا ہے ویسا ہی چلاو بڑے ہیرو بننے کی کوشش کہہ رہا چلو آجو کیش دیٹھ ہیو آلیڈی بھی ایس پر ایسیٹ پیمنٹ آف این تو آئے ڈیٹر سے وہ بھی نہیں لینا جائے کریڈیٹر کو وہ بھی نہیں لینا ڈیٹر کب کا ہے پرانا کریڈیٹر کب کا ہے پرانا once the entity is committed to the restructuring its estimate of future cash inflows and cash outflows for the purpose of determining value in use reflect the cost saving and other benefits from the restructuring اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھ لو کیونکہ پورا سٹینڈر تو یہاں میں آپ کو explain نہیں کر سکتا اگر entity restructuring کی commitment کر چکی ہے تو اس سے related خرچے calculation کا part بنیں گے اور اگر ابھی commitment نہیں کی تو تمہاری calculation کا part نہیں بنیں گے لکھ لو restructuring کی commitment ہو چکی کیا کہا restructuring کی commitment ہو چکی کیا کہا restructuring کی commitment ہو چکی تو کیا کروگے تو بولو اس کے خرچے calculation کا part بناؤں گے اور اگر اس کی commitment نہیں ہوئی اور اگر restructuring کی commitment نہیں ہوئی تو اس کے خرچوں کو calculation کا part نہیں بناوگے اب تمہارے ذہن میں آ رہا ہوں کہ restructuring ہوتی کی ہے business کی overall position میں تبدیلی کا نام سائٹ پہ لکھ restructuring کیا ہوتی ہے business کی overall picture میں تبدیلی کا نام business کی overall picture میں تبدیلی کا نام انسالی صاحب اپنا product change کرنے business کا یہ restructuring ہے انسالی صاحب پنجاب سے نکل کے سندھ میں چلے جائیں یہ restructuring ہے انسالی صاحب management کی تین layers میں سے ایک عدی layer ہی غائب کر دیں یہ restructuring ہے انسالی صاحب اپنے assets کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں یہ restructuring کہاں سکھاؤں گا آئی سرٹی سیون میں اپی اٹو میں انشال ابھی اتنا یاد رکھیں آئیں جی present value is calculated by applying a suitable discount rate to the cash flow the discount rate must be pre tax rate اگر post tax بھی آ گیا پھر بھی pre tax लो गे post tax नही लो गे इस की reason सिखाऊंगा इंशाला MFA मे जब weighted average cost of capital सिखाऊंगा कहा सिखाऊंगा detail MFA मे जब क्या सिखाऊंगा weighted average cost of capital वहा सिखाऊंगा pre tax क्या होती है post tax क्या होती है यह दो different concept है काफी lengthy concept है मस ठीक है हाँ यह point लो the risk specific to the asset for which the future cash flow estimate have not been adjusted क्या कहता है that reflects current market assessment of time value of money क्या लाइन समझ ले क्या लिखा है the risk specific to the asset हम सुनो पूरे पाकिस्तान में interest rate चल रहा है 10% 10% तो discount factor क्या बनेगा 10% पे लेकिन वो question में लिख देता है कि तुमारा asset जो है न वो बहुत ज्यादा sensitive है towards the smoke conditions तुमारा जो project है वो बहुत ज्यादा sensitive है towards the smoke conditions अब बताओ तुमारा risk ज्यादा ज्यादा दोगे इसलिए याद रखना जितना risk ज्यादा होता है उतना discount rate भी ज्यादा जितना risk कम होता है उतना discount rate भी कम होता है लेको risk ज्यादा होता है तो discount rate ज्यादा होता है risk कम होता है तो discount rate بھی کم ہوتا ہے میری مجبوری ہے بیٹا اس پیجز پر تین پیجز پر زیادہ ورڈز کہاں سے رلیے گئے ہیں ایف ای آر ٹو اور ایم ایف اے کہاں سے لیے گئے ہیں ایف ای آر ٹو اور اس لیے جتنا بتا رہا ہوں اتنا یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جتنا وہ پوچھ سکتا ہے میں اس سے بھی زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں خریشان نہ ہونا جب وقت آئے گا یہ ساری باتیں ان کلاسیز میں بتاؤں گا اور ویریفائی بھی کرواؤں گا اللہ نے چاہا کہ دیکھو بیٹا یہ کیا تھا اب مجھے بتاؤں کوئیسن میں انٹرسٹ ریٹ آ گیا مارکٹ کا دس پرسنٹ اور کوئیسن میں لکھا ہے کہ آپ ہائی ریسٹ فیس کر رہے ہیں آپ کا ریسٹ تین پرسنٹ زیادہ ہے اب بتاؤں اپنی کیلکولیشن میں کتنا لوگ ہیں تیرہ پرسنٹ اور اگر وہ کہے آپ کا ریسٹ دو پرسنٹ سے کم ہے پھر ایٹ پرسنٹ اور اگر سائلنٹ ہے تو دس پرسنٹ اوکی ہوگے بیٹا دھیان سے سالپ کر دو سب سکھا دی اللہ کے فضل سے پاس پیپر ہے کب آیا تھا کتنے مارکس سیون مارکس جلدی سے کر دو انشاءاللہ پانچ منٹ میں کر دو گے اللہ نے چاہتا کیسے ہو ملتے ہی نہیں ہو یاد بڑا آدمی ہو گیا کہاں ہی در ہوتا ہے اسیسمنٹ نون سیریس یا چھوڑنے کی حمد نہ کر بیٹھنا اس کے بعد کسی اور چیز کی حمد کے قابل نہیں رو گے یہ ذہن میں رکھنا کسی تہذیب کسی محضب رویے کی امید نہ رکھنا اگر تم پڑھائی میں پیچھے چلو گے جان بھی حاضر ہے اگر پڑھائی صحیح کرتے رو گے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا لائیو سٹیمنگ والو تم بھی سن لے نا یہ نہ سمجھنا ادھر کون آئے گا جہاں کوئی نہیں آئے گا وہاں انساری تمہاری زندگی میں آئے گا جب خوابوں میں آ سکتا ہے تو ساتھ والا روم کیا چیز ہے ذہن میں رکھنا اور آن لائن والو تمہیں میں نے کیمرے کے اندر سے جا کے نکالنا ہے وہاں پہ ٹھینگا دکھا رہے ہیں انساری یہاں کیسے آئے گا جلدی کرو شابوش یہ یہ جو ابھی فائنل نہیں ہوئی جو ابھی تمہارے پاس کیا ہے بی سی ایل کے پاس بورڈ پہ دیکھو ایک پلانٹ ہے اس کی ڈبلیو ڈی بھی کس ڈیٹ پر ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل چینج ٹیکنالوجی میں کیا آگئی چینج آگئی دا ریمیننگ یوسفل لائیو اپنا پلانٹ ہیز بین ریڈیوز ٹو ریمیننگ لائیو کتنی ہے کہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو تو اسے کیا کہوں ٹی زیرو اس سے آگے ٹی وان ٹی ٹو ٹی ٹری ٹی فون اوکے انفرمیشن ملی ہے انفرمیشن ملی ہے انفرمیشن ملی ہے انفرمیشن ملی ہے اکیس آر ایسٹی میٹڈ دو سو ملی ہے کتنا ریونی آئے گا کس سال میں دو ہزار اکیس میں کتنا دو سو ان انفرمیشن پر کیا لگے گا دس پرسنٹ ڈیکریز لگے گا ان ایچ تو اس کا نائنٹی پرسنٹ لے لوں اس کا نائنٹی پرسنٹ لے لوں اور یہاں لکھ دوں نہیں چلو نالو دو سو کا دس پرسنٹ لوں بیس دو سو میں سے بیس نکالو چلو اب دو سو کا نائنٹی پرسنٹ لوں اب تم بڑے ہو گئے یہ کیا طریقہ ہے پہلے دس پرسنٹ لوں گا پھر مائنس کر کے لکھوں گا لیول ہے تمہارا یار سیدھا نائنٹی لے لوں اب اس کا دس پرسنٹ لوں اٹھارہ ایک سو سی میں سے اٹھارہ گئے ایک سو باسٹ میں یہ نہیں مانتا میں اس کا نائنٹی لوں گا لو پکا ساری زندگی کے لیے اچھا آگے آؤ وان فورٹی فائی پوائنٹ ابھی اتھر سالو کروں گا میں تمہیں یہ باراور کروانا چاہتا ہوں تمہارے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں کہ سی اے میں کچھ مشکل نہیں ہے اللہ کے فضل سے بیٹھے بیٹھے کوئیسن سالو ہو جائے گا وہ تو تمہارے لیے فارمیلیٹی پوری کرتا ہوں تاکہ فیس آتی رہے آگا میں یہی پر سالو کر دوں گا یہ بھی کوئی آر ون کا تو اپنا لیول ہوتا ہے ہم نے تو مارکیٹ میں یہ سنے لیول ان کے لیے ہوتا ہے جن کا انٹرو تیار نہ ہو ماشاءاللہ دوارا انٹرو تیار ہے چل کرو زندگی میں مزل ہو زندگی کے کوئی ایشو نہیں ہے آر ون نہیں کہیں جاتا اللہ نے چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور بیلاؤ تو بیسے ہی پیپری ہے وہ پیپر تو ہے ہی نہیں چلو آگے چلو بھائی کیا کہتا ہے دوستوں سے آگیا یہ بھی آگیا 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 آؤٹ فلو کس میں کتنے ہیں اسی کیا کہتا ہے دیز آؤٹ فلو بھوڈ انکریز بھائی انیس سبسیکوینٹ رک جاؤ رک جاؤ اب یہ نہیں کہ اس کا پانچ پرسن لو اس میں ایڈ کرو ڈائریکٹ اس کا ایک سو پانچ بیپی انکریز ہو رہا ہے اوہ یار بیپی یہ نو مائنڈ دیکھا میں نے کہا دیا نا نو مائنڈ بیٹھے گی کچھ نہ کچھ یہ سپیشل ہوگا ادھر نہیں جانا ہے انکریز بھائی اب سو میں پانچ جمع کرنا میرا بیٹا پہلے اس کا پانچ پرسن لو اس کا پانچ پرسن فور اسی میں چار جمع کرو اس کا ڈائریکٹ ایک سو پانچ پرسن اٹی اٹھ 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 اٹ ہو تو سو میں اور ڈیکریز ہو تو سو میں سے مائنس کر دینا آگے چلو آپ ابھی پی ڈی اپ یاد رکھنا یہ کیا بی سی ایل کا نیٹ پروفیڈ میں کتنا ٹیکس لگے گا بھائی کتنا ٹیکس لگے گا ابھی بتایا ہے ٹیکس سے ریلیٹیڈ ختم ہو گیا اچھا جی ڈی اپریسیشن آن پلانڈیز لکھو ایکزام فوکس پوائنٹ ویلیو ان یوز کیش آئیٹمز کو کنسیڈر کرتی ہے ویلیو ان یوز کا فارمیٹ کیش آئیٹمز کو کنسیڈر کرتا ہے کیا کا ویلیو ان یوز کا فارمیٹ بولو کیش آئیٹمز کو فوکس کرتا ہے اور سر انسار یہ آپ نے تو بتایا ہے کہ ڈی اپریسیشن ایک نون کیش آئیٹم ہے تو پھر بتاؤ اس پہ کیا مارو کٹا مار دے سر مار دیا کٹا آو جی کٹا مار دیا یہ کیا پلانڈ کی آ رہی ہے جا آ رہی ہے آ رہی ہے نیٹ کا مطلب ڈسپوزل کاؤس مائنس کر دیا جو گدہ گاڑی کو پیسے دینے ہیں وہ سو ملین میں سے یہ پلاس ہے مائنس آ رہا ہے جا رہا ہے تو کیا لکھوں گا پوزیٹیو یہ پوزیٹیو یہ آ گیا ہو یہ کیا پری ٹیکس یہ کیا پری ٹیکس کتنا ہے پوز ٹیکس کہ اس پہ کروس مار دوں کسے لے کے چلوں اس پہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر لوں گا اور ڈسکاؤنٹ فیکٹر کا فارمولا کیا ہے وان پلس آر مشکل تو نہیں دھوکہ تو نہیں دینا میں آپ کو انشاءاللہ جیت جاؤ گے بس میرے طریقے سے چلنا ہے جب کالیفائی کرلو پھر اس کے طریقے سے چلنا کالیفیکشن سے پہلے ٹیکنالوجیکلی کیا ہوا ایڈوانس پلانٹ آ گیا ٹیکنالوجی میں لیول ہے آپ کا ٹیک ہے جب تمہارا لیول آ گیا اسی کپیسٹی کا کین بی پرچیس آج خریدنے جاؤں تو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا پلانٹ کتنے میں ملے گا میں خریدنے جاؤں گا یا بیچنے تو اس کا میرے سے یہ ریپلیسمنٹ کاسٹ کلاتی ہے کیا کلاتی ہے اگلے چپٹر میں آ جائے گا یہ کونسیٹ تو میں خریدنے نہیں جا رہا ہوں میں تو آج بھولو بیچنے جا رہا ہوں بی سی ایل ہیز ریسیوڈ این آفر بی سی ایل کے پاس ہی تو یہ پلانٹ ہے اسے ایک آفر آئی ہے کہ خرید لو نہ نہیں بیچ دو کونسا پلانٹ تو بی سی ایل کے پاس پلانٹ ہے تو بی سی ایل تھوڑی اسے خریدے گا اس کا مطلب کوئی کہہ رہا ہے میں خریدنے کے لیے تیاروں کتنے کا اب بتاؤ بی سی ایل نے اس ٹاپک میں آج بیچ نہ ہے یا خریدنا اس لیے اسے کراس کرو یہ کیا ہے فیئر ویلیو یہ کیا ہے اچھا بی سی ایل will have to incur shipping cost یہ کیا ہے cost to sell to dispatch the existing plant to the کیا کہہ رہا ہے compute کر دو کیا کل بلکل ایسی question کرو ہے تھا ٹھیک ہے آو format پہ چلتے ہیں سب سے پہلے کیا لکھا کرتے تھے less impairment loss کہاں پہنچوں گا recoverable amount ڈبلیو ڈی وی بتاؤ چار سو ملین روپین ملین کیا چاہیے مجھے recoverable amount working number working number one پہ آجاؤ recoverable amount کا فارمولا بولو recoverable amount سب بچے بولو higher of less کس سے compare کرنا ہے fair value بتاؤ ڈائیسو shipping cost کتنا بنا 240 کیا چاہیے کہاں جاؤ working working two میں آجاؤ کیا لینا چاہتا ہوں value in use t0 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t4 t0 t3 t4 t0 t1 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 آگے ہی کا لکھو نیٹ ڈسپوزل پروسیڈز ڈسپوزل کاؤس اس میں سے مائنس ہو گئی ہے ہر سال آئے گی آخری سال آخری سال کتنا ہنڈر کوئی اور چیز تو نہیں ہے ہوتی تو ایسی لکھ دیتا ہے نیٹ کیش پلوس بولو بھائی جی 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 1 9 ڈسکاونٹ فیکٹر کتنے پرسنٹ پہ بولو جی پوائنٹ 1 پلس آر ریز تو دا پار مائنس این اور جہاں بھی بھی ڈسکاونٹ فیکٹر چاہیے جی لے بی بی جی لے اپنی زندگی 8 9 تو کوئی مستانی اس پہ نہ لڑو سال ایک دوسری کتاب دیکھ رہے ہیں تو بتا تو بتا یہ تو پاگل ہے ایکٹیو ہو جو یار سلو بچے نہیں مجھے اچھے لگتے ملٹی پلائی کریں اس کو اس سے 10 10 آگے ساروں کو جمع کر دیں value in use آ جائے گی value in use کتنی آئی 334 آجو جی ادھر لیاو 334 دونوں میں سے ہائر کیا ہے 334 کتنا ڈاؤن ہوا 63 یہ 66 کیا ہے انٹری پوچھی ہے انٹری نہیں پوچھی سیبی امپیرمنٹ لاؤس کی کیلکولیشن پوچھی ہے چلو بچے اپنا خیالیں کھیں گے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ